یہ فیصلہ ہمارا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس جرم ظلم کے آگے جھکنے والے نہیں نئی اداروں کی ڈسپنسیشن آئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر غور کریں پچھلے سات مہینے سے کی جو پولیسز ہے ان کا بوجھ آپ کی کمر کو دورہ کر رہا ہے اداروں کی کمر دوری ہو گئی ہے پچھلے سات مہینوں کی جو کاروائیاں ہیں ان سے یہ نواز شریف اور زرداری کے ساسی لاشے اٹھا کے جو ہماری اسچابلشمنٹ اٹھا ہو کے پھر رہی ہے کہ آپ یہ وزن اٹھا نہیں سکرے باگستان کے حوام آپ کے اوپر یہ توقع رکھتے ہیں اس پولیسی کو بدلہ جائے گا اور ہم آگے بڑھیں گے ہم نے بارال بیسہ کیا ہے آزم سواتی صاحب کے معاملہ کے اوپر بھرکور احتجاج جو ہے وہ کیا جائے گا انشاءاللہ جمعیرات کو لاہور ریجسٹری کے باہر ایک بہت بڑا خواتین کا اور بچوں کا احتجاج جو ہے وہ ہوگا اور سپریم کورٹ کی کانشنس کو ہم آواز دینے کی کوشش کریں گے کہ وہ ان معاملات کے اوپر دیکھے اور جائزہ لے اور جمعیرات کو انشاءاللہ جو پاکستان کے بکلہ ہے وہ ٹی چوک میں ایک بہت بڑا کنونشن کریں گے سپریم کورٹ کے سامنے اور اس پہ ہم ان معاملات کو دیکھے آئیں گے اور اس طرح سے تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ ایک پرپور طریقے سے آزم صحباتی کے خاندان کے پیچھے کھڑی ہوگی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ ان معاملات کو آگے بڑھائیں گے اس کے بعد آج تحریک انصاف کی قیادت نے ان لاکھوں لوگوں کا شکریہ ادا کیا جو راولپنڈی میں تحریک انصاف کے جلسے بھی آئے ہم انتہائی شکر گزار ہیں پورے پاکستان سے جس طرح سے لوگوں نے اتنا بڑا اجتماع کیا اور اتنا بڑا اجتماع ہوا کہ جلسے کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکے کیونکہ میلوں میں جو ہمارے سڑکیں کی وہ بانتی وہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکے ان کا ہم بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے پاکستان کی عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے جس محبت کا اظہار انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا جس محبت کا اظہار انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ کیا اسی جلسے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم اعلان کر چکے ہیں کہ ہم صوبائی اسمبلیوں سے باہر آ رہے ہیں اور دونوں صوبائی اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلی تحجیل کرنے کی فیصلی کی توسیق کر دی گئی ہے آج عمران خان کی محمود خان صاحب سے خلاقات ہو گئی ہے خیبر پختونخواہ کے وزیراعالہ سے کل چودری پرویز علیہ صاحب سے مداقات ہوگی آج ہی پارلیمانی بورڈز جو ہیں ان کی تشکیل دی جا رہی ہے اور ٹکٹ کے لیے جو پروسس ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے پنجاب کی وزیراعالہ جو ہیں وہ کل ملیں گے عمران خان صاحب سے جمعہ کے دیکھو پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اور ہفتے کو خیبر پختونخواہ کی اجلاس جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے اور ان دونوں اجلاسوں کے بعد یہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی اس کے بعد جو صلح اور بلوچستان سے ہمارے تمام عراقین جو ہیں وہ اپنے استیفے جمعہ کرا رہیں گے اور ایک بار پھر ہم سپیکر کو ہم یہ اسمبلی کو بھی اپروچ کر رہے ہیں اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو امنیز کے ریزگنیشنز ہیں جو اب تک آپ نے ایکسپٹ نہیں کیے وہ بھی ایکسپٹ جو ہیں وہ کیے جائیں اور انشاءاللہ اس کے رتیجے میں ملک میں پانچ سو ستاون پانچ سو ستا سٹھ بلوچستان اور سندھ کے جو میمران ہیں ان کے استیفوں کے بعد پانچ سو ستا سٹھ سندھیں جو ہے وہ خالی ہو جائیں گی اور ان کے اوپر الیکشنز ہوں گے اور اسی طریقے سے جو انٹیرم گورنمنٹ بنانے کے لیے جو نوے دن کے اندر پنجاب میں الیکشن ہونے اور نوے دن کے اندر خیبر مختونخواہ میں الیکشن ہونے اس کے لیے پروسس کا آغاز جو ہے وہ کیا جائے گا اور اپوزیشن کو دعوت دی جائے گی کہ وہ بھی اپنے نام جو ہے وہ بھجوائیں تاکہ ہم اس کے مطابق آگے چل سکیں اسی طریقے سے الیکشنز کا جہاں تک تعلق ہے ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اپنی وقت ہے وزیراعظم شہباز شریف اور پی ایم ایل این اور پی ڈی این کے حکابرین غور کریں ہم اب بھی چاہتے یہی ہے کہ پورے ملک میں قومی الیکشن کی طرف بڑھا جائے الیکشن اگر قومی الیکشن کچھ بہینے بعد بھی ہو پی ٹی آئی کی صحت پر فرق نہیں پڑ گا ہمیں ہمیں الیکشن سات مہینے بعد آٹھ مہینے بعد بھی پی ٹی آئی الیکشن گیتے گی لیکن ملک کی جو اس وقت معاشی حالت ہے وہ اس قدر دگرگون ملک کی معاشی حالت اس وقت اتنی بری ہے کہ وہ سات آٹھ مہینے اس پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کو اس عدم سیاسی عدم اس احکام کو لے کے نہیں چل سکتی لہٰذا آپ چنرل الیکشن کا اعلان کریں قومی اسمبلی کو بھی تحلیل کریں لیکن اگر آپ قومی اسمبلی کو تحلیل نہیں کرتے تو ہماری جہاں جہاں پہ حکومت ہے ہم انہوں اسمبلیوں کو تحلیل کر رہے ہیں یہ عمران خان کے اس confidence کا اس اعتماد کا مذہر ہے یہ فیصلہ کہ ہم اپنی حکومت سے تحلیل کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ عوام ہمیں اس سے بھی زیادہ بھاری منڈٹ سے نوازے گی اور ہمیں یہ یقین ہے کہ پاکستان کے عوام عمران خان کی قیادت پر اعتبار کرتے ہیں اگر نون لیگ اور ان کے لوگ الیکشنوں سے کتنی دیر بھاگ لیں گے آپ چھے مینے بھاگ لیں گے فرق تو نہیں پڑھنا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے آپ کے اس سیاسی عدم سے کام کے فیصلوں سے اور انشاءاللہ اب یہ خالیوانی بورٹ شکیل دیے جا چکے ہیں اور اگلے تین دنوں میں ہم اپنے جو ٹکٹ ایوارڈنگ ہے اس کا بھی سنسلہ شروع کریں اب ہم آپ نے پاکستان اور کیسا ہے آپ کو ہمی کا تحریب کریں کسی کے ایوارڈنگ ہے وہ پاکستان کے خاص گیا ہے ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ وہ رہا کو دعا کریں کہ فیٹی آئی نہ توڑے کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں ہے اگر آپ نو کانفیڈنس بھی لے کے آئیں گے تو تین دنوں میں ایک سو چیاسی بندی آپ سے پورے کرنے ہیں وہ آپ کے پاس ہے نہیں آپ تین دنیم دلے کر سکتے ہیں کہ شوق ہے پورا کرنے ہیں اچھا چاچھا ایک بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر ستیوی آتے ہیں تو عظیمی انتخابات کروائے جائیں گے جنرل الیکشن کی طرح نہیں کروائے جائے گا اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور نوے دنوں میں انہوں نے الیکشن کروائے جابید لطیف صاحب کی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی امکان ہے کیوں بلکہ بلکہ یہ حکومتی حکومتی جائم کوئی ہو رہے ہیں کہ گورنر راج بھی لگایا جا سکتا ہے جابید لطیف صاحب نے زندگی میں جس طرح سے کوئی چیز نہیں پڑی انہوں نے آئین بھی نہیں پڑا انہیں نہیں پتا کہ گورنر رول ان حالات میں لگایا جا سکتا ہے گورنر رول لگانا انکانسٹیوشنل ہے یہ ہمارا رائٹ ہے چیز منسٹر کا رائٹ ہے کہ وہ کبہ شملی تو انہوں نے ایک بہت بڑا پاکستان طریقہ انصاف کا ایشو تھا کہ ان صاحبی صاحب کے بھی ملیکشن میں نہیں جائیں گے ابھی ان صاحبی صلاحات بھی نہیں ہوئی اور اس کے راوہ کے اوچھنے کے نمیدے بلوار طرف جلی گئے تو کیا پھر آپ کو یہ قبولوں کا شارہ ان صاحبی صلاحات انشاءاللہ آپ حکومت میں آکے ہم خود ہی کریں گے اب یہ تو نہیں کر رہے ہیں ہم حکومت گرانے نہیں آئے ہیں ہم پاکستان بچانے آئے ہیں پاکستان بچا کے ہی جا رہے ہیں اچھا جو صاحب یہ بتائیے گا کل ایسٹک کی چیز دوریسٹک نے آلی کی توکسٹک کیایا جنرل پاچھنے چھ سالہ دور نے جنرل پاچھنے کے اچھے کارنا میں آپ کو یاد ہو جو دوریسٹک نہیں ہوئی کل کر رہے ہیں جو سٹک دے رہے ہیں سٹک دے رہے ہیں